اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں آپ تمام ویئرز خیریہ سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو برس کے گرمیوں کے ایک پروپر سیڈ مکس کے بارے میں بتایا جائے گا اگر یہ سیڈ مکس آپ نے برس کو گرمیوں میں استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ ایک تو آپ کے برس گرمی سے محفوظ رہیں گے دوسرا آپ کے برس کو گرمیوں میں جتنے بھی ویٹمین کیچم اور پوٹین کی کمیوتی ہے وہ پوری ہو جائے گی یہ سیڈ مکس کس طرح سے بنانا ہے اور یہ ہم کن کن برس کو استعمال کروا سکتے ہیں کیا یہ ہم تمام قسم کے برس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تمام اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ سے ہماری صرف اتنی کو زادش ہے اگر پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو لازمی سبسٹائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں اس دانے کے استعمال سے ایک تو آپ کے برس کا جو سائز ہے وہ اچھا رہے گا آپ کے برس کمزور نہیں ہوں گے دوسرا اس ویڈیو میں میں نے تقریباً دس کیجی دانہ بناوں گا آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اور اس حساب سے اس دانے میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ تمام قسم کے برس کو ایک ہی دانہ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن جب آپ نے فنچز اور جاوہ کو یہ استعمال کروانا ہے تو اسے میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کرنی ہیں تاکہ آپ کے برس کو فائدے کی جگہ نقصان نہ ہو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک پروپر طریقہ شیئر کیا جائے گا آپ نے وہ طریقہ لازمی انٹر سننا ہے لیکن جن برس کو ویٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو آپ نے اس میں ایک چیز ملا کر دینی ہے جس سے کہ آپ کے برس کی گرمیوں کی جتنے بھی ویٹامنس کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے وائٹ چینہ پانچ کلو اس کے بعد دوسری چیز آپ نے لینی ہے ایک کلو کنیری سیٹ کنیری سیٹ چونکہ گرم ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر گرم ہے لیکن یہ ہمارے برس کی پورٹین کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں اس لئے آپ نے یہ اس میں لازمی شامل کرنے ہیں اگلی چیز آپ نے لینی ہے وائٹ کنگنی ڈیٹھ کلو آپ نے وائٹ کنگنی لینی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے لال کنگنی یہ آپ نے تقریباً آدھائی کلو لینی ہے باجرہ یہ آپ کے اپنی چوائس ہے آپ ایک کلو ڈالیں یا پانچ سو گرام لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا جیسے اگر آپ کے برس باہرہ شوک سے کھاتے ہیں تو بے شک آپ ایک کیجی ڈال لیں نہیں تو آپ آدھائی کلو ڈالیں جو کہ آپ کے برس شوک سے اس کو کھا لیں اگلی چیز آپ نے جو اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے منجی منجی آپ نے چار سو گرام اس میں شامل کرنی ہے خورتنم کا سیر آپ نے دو سو گرام اس میں شامل کرنے ہیں اس کے بعد اگلی جو چیز آپ نے لینی ہے دیسی کنگنی دیسی کنگنی آپ نے تقریباً ایک کلو لینی ہے بھنگ کا بیج بھنگ کا بیج آپ نے تقریباً دو سو گرام اس میں شامل کرنے ہیں اور آخر میں جو چیز ہے وہ ہے سنفلاور سیر یہ بھی آپ نے دو سو گرام استعمال کرنے ہیں اب آپ نے یہ دانہ بنا لیا تو یہ دانہ آپ بجیز کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں سے خورتم کے بیج اور لال کنگنی نکال لینی ہے تب آپ نے یہ اپنے بجیز پیرٹ کو استعمال کروانے ہیں کیونکہ بجیز لال کنگنی زیادہ ویس کرتے ہیں اور خورتم کا بیج وہ کھا نہیں سکتے اس لئے آپ نے یہ دونوں چیزیں نکال لینی ہے اگر یہ آپ نے بجیز کے لئے دانہ بنانے ہیں لب بڑ کو آپ سیم ایز یہ دانہ استعمال کروا سکتے ہیں اور کاکٹیئر کو بھی آپ یہ سیم از دانہ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن جب جاوہ اور فنچز کو آپ نے یہ دانہ استعمال کروانا ہے تو آپ نے اس میں سے سن فلاور سیڈ خورتم کا بیج یہ آپ نے دونوں نکال لینے ہیں اور پھر آپ نے یہ اپنے برس کو استعمال کروانا ہے انشاءاللہ فنچز اس کو شوک سے کھائیں گی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا